اس طریقے سے اہل جنت کو پیشا پیخانے کی ضرورت نہ ہوگی یہاں جنت میں پیشا پیخانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی خوب کھائیں گے اللہ کی نعمتوں کو پھل کو کھانے کو ہترے سے دودھ سب چیزیں موجود ہیں لیکن جنت میں پیشا پیخانے کی ضرورت نہیں آئے گی اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام فرمایا ہے حدیثوں میں کہ ان کو پیشا پیخانے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کا کھانا پینا دکار اور پسینہ آنے سے ہی حضم ہو جائے گا جو دکار لیں گے تو اس سے کھانا حضم ہو جائے گا پسینہ نکلے گا بدن سے اس سے کھانا حضم ہو جائے گا قضاء حاجت کی پیشا پیخانے کی کوئی ضرورت جنت میں نہیں محسوس کریں گے جابر رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یاکولو اہل الجنت فیہا ویشربونا ولا یتغوتونا ولا یتمختونا ولا یبولونا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت والے قیامت کے دن کھائیں گے پییں گے لیکن پیخانے کی دروت محسوس نہیں کریں گے نہ وہاں سے ناک سے کوئی گندگی نکلے گی نہ جو ہے کنام ہے ان کو کسی طریقے سے گندگی کا سامنا کرنا پڑے گا نہ پیشاپ کی دروت محسوس ہوگی وہ جو کھانا کھائیں گے وہ ڈکار لیں گے اور ڈکار بھی لینے سے مشکِ امبر کی خوشبو آئے گی اور ڈکار لینے سے ان کا کھانا پورا حضم ہو جائے گا انہیں پیشاپ کرنے کی یا قضائے حاجت کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی ان کا سارا کھانا کسطوری جیسے ڈکار کے ساتھ حضم ہو جائے گا خوشبو کے ساتھ ڈکار لیں گے اور اس ڈکار کے ساتھ ہی ان کا پورا کھانا حضم ہو جائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی